اسلام علیکم گائز تو اس سٹوڈی میں آپ لوگوں کو بتانے والوں کہ آپ لوگ ہائی کوزن کے انویر کا سیل چینج کیسے کر سکتے ہیں یا پھر اس کا سیل چینج کیوں کرتے ہیں اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کمپیوٹر کا لیپ ٹوپ کا یا پھر یونیو کے انویر کا سیل کیسے چینج کر سکتے ہیں اور چینج کرنے میں کبھی میتھر سب کچھ میں رہی بتا چکا ہوں تو اس کا سیل کیوں چینج کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا جب آپ لوگوں کو کیمروں کا ٹائم جو ٹھیک نہیں ہوتا آپ کیمرے کا ٹائم ٹھیک بھی کرتے ہیں اس کے بعد جب بھی آپ کا انویر بند ہوتا ہے تو دوبارہ جو ٹائم خراب ہو جاتا ہے تو یہ بیسکلی سیل کا ایشو ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو سیل چینج کرنا آتا ہے تو یہ ہائی کوزن کا انویر ہے اس کے چھے سیل میں نے آپ کو چھے اس کے سکریو ہوئے ناٹا جو اس کے لگے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو دو سائیڈوں پہ لگے ہوئے ہیں اور دو اس کی بیک سائیڈ پہ لگے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ بھی دو ہے رائٹ سائیڈ پہ بھی دو اور دو بیک پہ ہیں تو آپ نے یہ چینج جو ہے سکریو کھول لینا ہے چینٹ کو جب کھول لیں گے اس کے بعد اس کو آپ نے اس طرح ہٹا لینا ہے کور کو آپ اپن کریں جیسے کہ آپ لوگ کے سامنے میں نے اوپن کر دی اور اس کے نیچے آپ لوگ کو یہ سیل دیکھنے کو ملے گا چھوٹا سا یہ سیل آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں کون سا سیل یوز ہوتا ہے یہاں اوپر لکھا بھی ہے دروائز اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا دیئے کہ این ویر میں کون سا سیل یوز ہوتا ہے کتنے وولٹ وغیرہ کہ ہوتا ہے یہ سب کچھ جو میں نے آلڈی بتا دیا ہو ہے تو یہ سیل آپ اوریجنل اس کا سیل تھا تقریباً یہ تین سال تک ورک کرتا رہتا دو تین سال تک اس کے بعد آپ کو ریپلیس کرنا پہتا تو یہ نیو سیل ہے تو آپ وہ سیل نکال کر آپ لوگوں نے نیا سیل جا وہ اس کی جگہ جا وہ لگا دینا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے یہ سیل جا وہ لگا رہا ہے جیسے پلاس پر جیسے کہ یہ سیل کے اوپر بھی پلاس کا سائن بنا ہوئے اور جو آپ کے این ویر جہاں آپ نے یہ سیل نکالا تھا اس کے سائیڈ پر بھی یہ دیکھئے یہ دیکھیں انوی ایر میں جو آپ کو میں نے پلاس دکھایا اسی سائیڈ پر یہ دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جا وہ پلاس کے سائن جا وہ ہونے چاہیے آگے پیچھے ہو بھی تو کوئی طرح ایشو نہیں ہوتا لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پلاس پلاس کی اوپر ہی رہے باقی یہ آپ لوگ دیکھ لیا کیسے چینج کرنا ہے اس طرح آپ لوگ جو انوی ایر کا سیل چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ سمجھنے یہ ویڈیو ہیل فرز کو لائک شیئر اور کمینٹس ضرور کیجئے گا بس آپ نے اس طرح سیل جاؤ ریپلیس کرنا اور دوبارہ اس کو جاؤ بند کرنا ہے تھیکس فر واشنگ اللہ حافظ